مرسکر دوستو کیا چل سب کے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو میرے پاس پہلے تو فرسٹ فال کینیڈا کا ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں کینیڈا اگر کوئی بچہ کم عمر ہے زیادہ عمر ہے میڈیم ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ہو چلے گا نو ٹینشن کوئی مجھے بینک نہیں چاہیے کوئی آئی ٹیئر نہیں چاہیے کوئی آپ کی ٹیویل ہسٹری نہیں چاہیے کوئی لمبارٹویرہ کچھ نہیں چاہیے پاسپورٹ فوٹو ادار کر پین کر چاہیے ڈر پرسنٹ شورٹ شورٹ ویزا ٹیل پاسپورٹ ویلیڈیٹی دس سال کا ملٹیپل ویزا ریچ پیمٹ ہے دوستو پہنچ کی پیسہ جب آپ پہنچ جاؤ گے تب ٹکٹ میں دوں گا بیسی فیس میں دوں گا کٹچی میں دوں گا سب کچھ میں دوں گا آپ نے صرف جہاز میں بیٹھنا ہے وہاں پہ پہ پہنچنا پہنچنے کے بعد آپ کو پیمٹ انڈیا میں کرنی ہے ٹھیک ہے کینیڈا کا بہت اچھا بھی ویزا ریشو چل رہا ہے بہت اچھا آپشن بھی جانا چاہتا ہے تو کنٹیکٹ کیجئے اسٹیلیا سیکنڈی اسٹیلیا سکس سب کلاس سکس انڈرڈ ٹورسٹ ویزا کے اوپر ریچ ہم کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ڈاکمنٹ چاہیے پاسپورٹ فوٹو پینکٹ بینک سٹیٹمنٹ آئی ٹی آر اس میں نورمل ساتھ چاہیے ہمیں ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ شورٹ شورٹ ویزا اور پیمٹ آن ریچ کوئی پیس آڈوانس نہیں لیا جائے گا پہنچ پہ پیمٹ ہے اسٹیلیا کوئی جان کوئی جانا چاہتا ہے وہ بھی کنٹیکٹ کیجئے شینگن کوئی جانا چاہتا ہے شینگن فرانس اٹلی سپین جرمنی پورٹگال پولنڈ کہیں پہ بھی جانا چاہتے ہو تو کنٹیکٹ کیجئے شینگن ٹورسٹ ویزے کے اوپر ہم ریچ کروا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی پیس آڈوانس نہیں آفٹر ریچ پیمٹ جب آپ پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہے اور یوکے کا بہت اچھا آپشن ہے جن بچوں کے پاس انڈین سی ڈی سی بنی ہوئی ہے انڈین سی دی سی کونٹینیوٹی سٹار سٹی فکر جن کی کلاسز وہ لگاتے ہیں کئیوں نے لگائی ہوں گی کئیوں نے نہیں اور وہ سی ڈی سی اگر آپ کے پاس ہے یوکے کے لئے ویق آپ کو میں یوکے میں اینٹر کروا دوں گا اور پیمنٹ آوریچ ہے کوئی پیسہ آڈوانس نہیں ہے ٹھیک ہے سی ڈی سی کے اوپر ریچ کروا دیں گے سی ڈی سی نہیں بھی نہیں ہے ویسٹر ویزے کے اوپر ریچ کروا دوں گو کوئی دکت والی بات نہیں ہے ویسٹر ویزے کے لیے نازمار مل سی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے آئی ٹیر چاہیے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کچھ چل جائے گا اس کے اوپر ریچ کروا دیں گے یوک کے پہنچ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی یوک کے جانا چاہتا ہے تو وہ بھی سمپرک کرے اور اس کے بعد نیوزیلینڈ کا ہمارے پاس ورک پومٹ بھی ہے ٹورسٹ ویزے کے اوپر ریچ بھی ہے ورک پومٹ کے بیچ میں ایک سی ڈیڑھ لاکھ روپے سیلری ہوگی اکوموڈیشن ٹرانسپورٹیشن میڈیکل پروائیڈ بائی ایمپلائیر اور فوڈ خود کا ہوگا ٹھیک ہے باقی اوبر ٹائم ایکسٹا ہوتا ہے آپ کو ٹھیک ہے باقی دیکھئے اچھے پیسے بنتے ہیں لاکھ ڈیڑ لاکھ دو لاکھ روپے بن جاتا ہے باقی ڈیپینڈ آن کمانے والے کے اوپر ہے کہ وہ کتنا کام اچھا کرتا ہے کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے تو نیوزیلینڈ کے ویزے کے اوپر ریچ بھی ہے ٹورسٹ ویزے کے اوپر ریچ کروا کے دیتے ہیں نیوزیلینڈ کی اس میں ایک منعے کا پروسیسنگ ٹائم ہے اور آہ پیمنٹ آن ریچ کوئی اڈوانس پیسہ نہیں ہے کوئی بھی جانا چاہتا ہے نیوزیلینڈ کے اندر وہ بھی ہم کروا دے ساؤتھ کوریا اور جپان دونوں کا ویسٹر ویزے کے اوپر ریچ کر رہے ہیں جپان کا بھی ویسٹر ویزے کے اوپر ریچ اور ساؤتھ ساؤتھ کوریا ویسٹر ویزے کے اوپر ریچ ٹھیک ہے پاسپورٹ بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ادھار کڑ پین کڑ آئی ٹیر ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی دکتہ دیوات نہیں ہے اور ریچ کروا کے دیں گے ساؤتھ کوریا کے بیچ میں ہم جیون کارڈ بھی آپ کو پروائیڈ کر دیتے ہیں جس میں کی ڈیڑھ لاک سے ڈو لاک روپے سیلری بنے گی اور اچھے پیسے کماؤ گے اور ارن کرو گے اچھی یعنی گے اپنی وہاں پہ شادی کر لینا بعد میں بہت آ راستے ہیں پی ار بھی کروا دیں گے تو کوئی بھی ساؤتھ کوریا جپان جانا چاہتا ہے وہ بھی کنٹیکٹ کیجئے بہت بہت ساری کنٹریز ہیں دوستو وقت پمپڑ ہمارے پاس کوئی بھی جانا چاہتا ہے تو کنٹیکٹ کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے بات